نمشکار دوستو سواگتہ آپ سبی کا دوستو آج میں آپ سے ایک اور شدیئے گنوں سے پرپورن ایک ایسے دیوے پودے کی جانکاری آپ کو دوں گا جس کا نام ہے دلسی جی یہ پودہ دوستو اپنے پویترتہ کے کارن اور اپنے گنوں کے کارن جو ہے ہمارے ہر گھر میں جو ہے لگایا جاتا ہے اس پویتر پودے کی ہم پوجہ بھی کرتے ہیں اور اسے جل بھی ارپن کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے اس پودے کو گھر میں لگانے سے گھر میں بیماریاں نہیں آتی اور سکس مریضی میں وریضی ہوتی ہے تو دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے تلسی جی کے اوپر ہے تلسی جی کی ہم کیسے کیر کریں کہ جیسے یہ ہمارا پلانٹ جو ہے سارا سال ہمارے گارڈن میں بنا رہے اور ایسے ہی ہرہ برہ رہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تلسی جی کا پلانٹ کیسے ہم اس کی کیر کریں اور کن کن باتوں کا دھیان رکھیں تو ویڈیو دوستو پورا دیکھئے گا اسے سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کافی آپ کو انفرومیٹیو لگے گا میرے پاس دوستو تلسی جی کے کافی پلانٹ ہیں میرے پاس یہ راما تلسی ہے جو گرین کلر میں ہیں دوستو اور دوستو ایک چھوٹا سا جو ابھی یہ پودھا ہے میں ابھی نرسری سے لائے تھا یہ شاما تلسی ہے تو چلیے دوستو اس کی کیر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو جب بھی اس پلانٹ کو آپ لگاتے ہیں تو ایک ویل ڈرین سوائل مکشر میں ہی لگائیں جس میں آپ پچاس پرسنٹ کے قریب آپ ریت لیں تیس پرسنٹ میٹی اور بیس پرسنٹ قریب آپ جو ہے ورمی کمپوس لیں ایسا دوستو سوائل مکشر آپ بنائیں جس میں پانی بلکل بھی کھڑا نہ ہو کیونکہ زیادہ پانی دوستو اس پلانٹ کو جو ہے پسند نہیں ہے زیادہ پانی سے دوستو اوور وارڈرن سے پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے ایسا سوائل مکشر بنائیں گے دوستو آپ کا پلانٹ بھی ہے بہت ہیلڈی رہے گا ریت کی کوانٹیٹی زیادہ اس کر کے رکھی ہے دوستو ریت جو ہے ڈرین سسٹم کو بہت سٹرونگ رکھتی ہے زیادہ پانی کو نہیں رکنے دیتی اب جیسے دوستو رینی سیزن چل رہا ہے رینی سیزن میں جو ہے موائسچر پلانٹ میں بنا رہتا ہے تو اس وجہ سے آپ پلانٹ کو جو ہے زیادہ پانی نہ دیں پانی آپ دوستو پلانٹ میں تبی دیں جب اس کی مٹی جو ہے پوری طرح سے سوک جائے اوور وارڈرنگ دوستو اس پلانٹ کو جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے کیونکہ دوستو اس پلانٹ کو جو ہے ہم صبح صبح جو ہے جل بھی ارپن کرتے ہیں زیادہ پانی جانے سے دوستو اس پلانٹ کی گروتھ رک جاتی ہے تو آپ جب بھی اسے جل ارپن کریں تو کوشش یہ کریں کہ کچھ ماترہ میں جل ارپن کریں تاکہ جو ہمارے پودا ہے ہیلڈی رہے ہرہ بھرہ رہے دوسرا دوستو اس پلانٹ کو آپ جب بھی رکھیں انڈور بلکل بھی نہ رکھیں کیونکہ اس پلانٹ کو جو ہے برائٹ لائٹ یا سن لائٹ میں رکھیں برائٹ لائٹ دوستو جہاں سارے دن کی آپ کو اچھی روشنی ملے وہاں اس پلانٹ کو رکھیں یا جدی آپ دھوب میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں رکھیں جہاں پر جو ہے اسے دو یا تین گھنٹے کی صبح کی دھوب ملے اسے پلانٹ جو ہے دوستو بہت ہی ہیلڈی رہتا ہے دوستو اس پلانٹ کے اوپری سیٹ جو ہے وہاں سیڈز لگ جاتے ہیں یدی اس پلانٹ کے اوپر سیڈز لگ جائیں تو آپ انہیں ریموو کر دیں کیونکہ دوستو زیادہ سیڈز لگنے سے جو ہے وہ اپنی ساری انرجی جو ہے وہ سیڈز لے لیتے ہیں اور پلانٹ کی جو ہے وہ گروت نہیں ہو پاتی اس لئے دوستو ان سیڈز کو آپ ریموو کر دیں اور اپنے ہی پلانٹ میں جو ہے وہ سپرنکل کر دیں جس سے وہ بیبی چھوٹے چھوٹے جو پلانٹ ہیں وہ اس سے سیڈز سے لگنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ دوستو آپ اپنے پلانٹ کی جو ہے وہ پنچنگ کرتے رہیں پنچنگ کرنے سے دوستو ایسا ہوگا کہ جیسے آپ اوپر کی جو برانچ کاٹیں گے وہاں سے جو ہے دوسری برانچ نکلنی شروع ہو جائے گی اور آپ کا جو یہ پلانٹ ہے دوستو گھنا ہو جائے گا سمر سیزن میں اس پلانٹ کا جو ہے گروئنگ سیزن ہوتا ہے سمر سیزن میں یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھی گروت کرتا ہے بہت تیجی سے فیلتا ہے ونٹر میں اس پلانٹ کی جو ہے گروت تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے انسیٹس کا جو اٹیک ہے وہ ہوتا رہتا ہے وہ جو ہوتے ہیں اس کی جو پتیاں ہیں انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پلانٹ کو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے دوستو آپ اس پر جو ہے نیم آئل کا سپریے کریں نیم آئل آپ دو لیٹر پانی میں ایک ایمیل گھول لیں اور اسے اچھی طرح سے اس پلانٹ کو سپریے کریں جس سے سارے انسیٹس جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے دوستو اس پلانٹ کو ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے آپ اسے جو ہے مہینے میں ایک بار ایک مٹھی گوبر کی خواد یا ایک مٹھی جو ہے ورمی کمپوزٹ خواد دے جو اس پلانٹ کے لیے بہت ہی لابدائک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے سمیں سمیں پر اس پلانٹ میں جو ہے وہ گڑائی کرتے رہے ہیں جس سے اس پلانٹ میں جو ہے کسی طرح کی خط پتوار نہیں ہوگی اور یہ پلانٹ آپ کا بہت ہیلڈی رہے گا کسی بھی طرح کا انسیٹس کا اٹیک جو ہے اس پلانٹ پر نہیں ہوگا تو دوستو جو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں آپ انہیں دھیان دیں گے تو آپ کا یہ پودا سارا سال ہمارے جو گارڈن میں ہیں وہ بنا رہے گا تو دوستو جیسے میں نے آپ کو یہ اپنا چھے ساتھ جو ٹپس بتایا ہیں اس پلانٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے جیسے اسے آپ لگائیں ویلڈ رین سوائل میسچر میں ہی لگائیں زیادہ پانی اس پلانٹ کو آپ نہ دیں ڈیریکٹ سن لائٹ میں آپ اس پلانٹ کو نہ رکھیں کسی شیڑیے رکھیں جہاں اسے برائٹ لائٹ ملیں مہینے میں ایک بار اسے جو ہے آپ گوبر کی کھا دیا برمی کمپوسٹ کھا دیں اوپر سے جو ہے اس کی ٹپ ہے آپ اسے پنچنگ کرتے ہیں جسے پلانٹ ہیلڈی ہوگا اور جیسے آپ کا پلانٹ ہیلڈی ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو سیڈز لگتے ہیں اسے آپ ریموو کر دیں جسے پلانٹ آپ کی جو ہے گروت اچھی کرے گا تو ان سب چیزوں کا یہاں آپ دھیان رکھیں گے دوستو آپ کا یہ پودا جو ہے دیوے پودا آپ کا بہت ہی اچھا گرو کرے گا اور سارا سال دوستو آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا تو دوستو یہی انفرمیشن تھی اس دیوے پودے کے بارے میں جو میں نے آج آپ سے سانجا کری ہوب دوستو تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوستو میرے اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو